نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین عزیز علی و طالبات و محترم حضرات خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات امید آپ خرافیت سے ہوں گے الحمدلہ مطالع قرآن حکیم برائیت علی و طالبات حصہ دوم یعنی پارٹ ٹو کا آن لائن کورس جاری ہے اور آج ہماری لیسن پلانر کے مطابق کلاس نمبر بائیس ہے کلاس نمبر ٹوئنٹی ٹو اور انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس قصے کی آج انشاءاللہ تکمیل ہوگی لیسن نمبر بائیس میں انشاءاللہ ہم سورة الانبیاء آیات 68 تر تہتر 68 سے 73 کا مطالعہ کریں گے اور کیونکہ اس لیسن کی تکمیل ہو رہی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی تکمیل ہو رہی ہے تو علم و عمل کی باتیں بھی ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ لیکچر کے اور سبق کے اختتام پر آج ہم سمجھیں گے کتاب کے جو صفحات ہیں ہمارے سامنے وہ ہیں نواسی اور نوے 89 اور 90 جن کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو آئیے آج کی کلاس کو بقید آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کے طرف یعنی لرننگ آؤٹکم کن باتوں کو آج ہم سمجھیں گے مندہ جزیل باتیں معلوم ہو جائیں پہلی بار قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کیا اقدام کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا دوسرا نکتہ حضرت لوت علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا نبتین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سرزمین کی طرف حجرت کی اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل گئے اللہ کی راہ میں کہاں حجرت کی اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ اور چوتی اور آخری بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر کیا عنایت فرمائی کن رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں سے نوادہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے تو یہ آج کے لیسن کے حوالے سے مقاصد مطالعہ کا بیان ہوا اب چلتے ہیں آج کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ کی طرف سورة الانبیاء کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں آیات 68 تا 71 اس وقت ہمارے سامنے سکرین پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا وہ لوگ کہنے لگے حرقوہو تم اس کو جلا دو ونصرو آلہتکم اور اپنے معبودوں کی مدد کرو انکم تم فاعلین اگر تم کچھ کرنے والے ہو قلنا یا نارو ہم اللہ نے فرمایا کہ اے آگ کونی بردوں و سلاما تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ ایک بری چال کا ارادہ کیا تھا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ تو ہم نے انہی لوگوں کو کر دیا نقصان اٹھانے والے یہ میں نے ملا کر پڑھا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ علیتہ پڑھنا چاہیں فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ پھر ہمیں پڑھنا پڑھتا اس نے میں نے آپ کو ملا کر پڑھ دیا آپ کے سامنے فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ تو ہم نے انہی لوگوں کو کر دیا نقصان اٹھانے والے وَلَجْجَيْنَاهُ وَلُوتًا اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اور لوت علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی الَلْأَرْضِ اس سرزمین کی طرف الَّتِ یہ بھی الیدہ پڑھیں گے تو الَّتِ پڑھا جائے گا الَلْأَرْضِ الَّتِ پڑھیں تو ملا کر پڑھا جائے گا یہ قواعد تو ہمیں تجوید کے حوالے سے الگ سے سیکھنے چاہیے الَّتِ بَارُكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی اگلی آیات ہیں سورہ انبیاء کی آیتوں پر بہتر اور تہتر وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاق اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے اصحاق علیہ السلام وَيَعْقُوبَ نَافِلَ اور اصحاق علیہ السلام پر زائد یاقوب علیہ السلام بھی وَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتَي اور ہم نے انہیں امام بنایا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ ہمارے حکم سے ہدایت فرماتے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی فِعْلَ الْخَيْرَاتِ نیک کام کرنے کی وَإِقَامَ الصَّالَاتِ اور نماز قائم کرنے کی وَإِتَاءَ الزَّكَاة اور زکاة ادا کرنے کی وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے یہ الحمدللہ آج کی جو زیر مطالع آیات ہیں سورة الانبیاء کی آیات 68 تا 73 ان کا ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا تلاوت بھی ہم نے کی اب چلتے ہیں آیات کی تشریح کی طرف سورة الانبیاء سورت کا نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 68 68 بولو کہنے لگے تم اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو واقعہ ذہن میں آ گیا ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے سارے بتوں کو توڑ دالا بڑے کو چھوڑ دیا قوم لوٹی قوم نے پوچھا کس نے کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے پوچھو نا یہ بڑے سے پوچھو چھوٹوں سے پوچھو پوچھو یہ بتا دیں گے تمہیں کہا ابراہیم یہ تو سنتے نہیں ہیں یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر بتوں کی بے بسی سامنے آ گئی تھی اس پر ہم نے پچھلی نشیس میں بات کی اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں قوم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اخدام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا منصوبہ بنایا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر قوم اپنے بتوں کی مدد کرنا اور بتوں کو توڑنے کا بدلہ لینا چاہتی تھی اللہ اکبر کس قدر ہماقت کی بات ربی مسی کا اظہار ہو رہا ہے یہ جو سارے بت توڑ دیئے بڑے کے سوا یہ بت اپنا حفاظت کا احتمام نہ کر سکے اپنی حفاظت کیلئے کچھ نہ کر سکے تو ان بتوں میں کیا رکھا ہے اور اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں مدد کرو بھائی ان کو بچاؤ ان کو یہ ہمارا جو بڑا رہ گیا کہیں ابراہیم اس کو بھی توڑ نہ ڈالے یعنی جن معبودوں کو سمجھا معادلہ جھوٹے معبود کہ یہ ہمارے نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ مدد کرو بھائی اور اپنے معبودوں کو بچاؤ کس قدر ہماقت کی بات ہے ہسی بھی آ رہی ہے نا اور کس قدر بے بسی اللہ چارگی ہے بتوں کی بھی اور ان بتوں کی پوجہ کرنے والے ان مشرکوں کی بھی اگلی آیت آیت امبر انتر سکسٹی نائن قلنا یا نارکونی بردوں ہم اللہ نے فرمایا کہ اے آگ تو تھنڈی اور سلامتی وادی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر یہ جو ہم نے بریکٹ میں لکھا ہم نے آسان کرنے کے لئے حضرات و خواتین بھی اساتذہ بھی اور والدین بھی اسے کورس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن بچوں کو سمجھانے کے لئے کہ جب ہم یہ پروناؤن استعمال کرتے ہیں ہم یعنی ضمیر جس کو کہتے ہیں گرامیٹر کے لئے عربی میں انگلیش پروناؤن کہتے ہیں تو ہم بریکٹ میں بتا دے دیں کس کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم یعنی اللہ اللہ نے فرمایا کہ اے آگ تو تھنڈی ہو جا اور سلامتی وادی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور بات بھی ہے یہ جو بریکٹ میں علیہ السلام لکھ رہے ہیں وہ ہمارے لئے ہیں ہم جب پیغمبر کا ذکر کریں گے علیہ السلام تو عدب کے ساتھ کریں گے تو بریکٹ میں ہم نے علیہ السلام کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی وادی ہو جا اس قوم نے کیا کیا اپنے بتوں کو تو بچانا سکے اب ابراہیم علیہ السلام پر اپنے غصے کا ادھار کرنے کیلئے کوشش کر رہے ہیں معادلہ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توقل کرتے وحسبی اللہ میرے لئے اللہ کافی ہے اللہ پر توقل کرتے ہوئے اس آگ میں کود پڑے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے توقل کرتے ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ کو حکم دیا کہ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا یہ سلامتی والی کیوں کہا آئی اس کو بھی سمجھتے ہیں آگ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا جائزت نہیں تھی کس کی طرف سے اللہ کے طرف سے تو نہ جلا سکی وہ آگ اہم نکتہ ہے آئی اس کو سمجھتے ہیں آگ کا کام تو جلانا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے اس لئے نہیں جلایا کیونکہ دنیا کی تمام چیزوں میں تاثیر اللہ سبحانہ وتعالی کی پیدا کردہ ہے تاثیر اثر اللہ ڈالتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے کہ جب چاہے کسی بھی چیز کی تاثیر کو ختم کر دے یا تبدیل کر دے چاہے تو اللہ تاثیر ہی ختم کر دے یا بدل دے آگ کا کام جلانا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ تھنڈی ہو گئی سبحان اللہ آگ ویسے جلاتی ہے مگر یہ لاؤ یہ قانون ہمارے لئے ہے اللہ کے لئے نہیں اللہ تعالی ان قوانین کا پابند نہیں وہ فیزیکل لاؤز کا پابند نہیں جب چاہے وہ ان تاثیروں کو ختم کر دے جو تاثیر کسی شے میں ہے اللہ جب چاہے ختم کر دے تو اس آگ کے لئے حکم یہ تھا کہ وہ نہ جلائے بلکہ تھنڈی ہو جائے اور وہ آگ تھنڈی ہو گئی سلامتی والی بات اب آ رہی ہے آگ کو سلامتی والی ہو جانے کا حکم یعنی آگ اتنی تھنڈی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچے بہت زیادہ تھنڈک بھی تو نقصان دے اور تکلیف دے ہو جاتی ہیں تو اتنی تھنڈی ہو جائے کہ جو سلامتی کا باعث ہو نقصان کا باعث نہ ہو یہ حکم اس آگ کو اللہ نے دیا یہ ہے وہ پیغمبروں کے معجزات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں میریکلز کا معاملہ جو اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا فرمایا اور یہ میریکلز یہ معجزات پیغمبروں کی سچائی اور صداقت کی دلیل بھی ہوا کرتے ہیں اگلی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر ستر وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ ایک بری چال کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے انہی لوگوں کو کر دیا نقصان اٹھانے والے یہ آیت نمبر ستر کا ترجمہ قوم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری چال کیا چال چلی قوم نے چال چلنا چاہی ان کو آگ میں جلا کر ختم کرنے کی چال چلی معاذ اللہ قوم نے سمجھا کہ آگ میں ڈالیں گے اور آگ جلا دے گی قصہ ختم ہو جائے گا معاذ اللہ لیکن یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی شہر میں تاثیر کو رہنے دے کہ اس کی تاثیر کو ختم کر دے جیسے کہ پہلے ہم نے سمجھا اللہ سبحان و تعالی کا قوم کی چال کے ساتھ معاملہ اللہ سبحان و تعالی نے آگ کو تھنڈا کر کے ان کی چال ناکام بنا دی آگ کو سلامتی والا بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور اس قوم کی یہ چال ناکام کر دی اللہ سبحان و تعالی نے گویا واضح ہو رہا ہے اللہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے اگلی آیت سوروط الانبیاء کی آیت نمبر اکتر سیونٹی ون وَنَجَيْنَاهُمَ لُوتًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارُكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اور لوت علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی یہ آیت امریکتر کا ترجمہ ہے تشریح کے حوالے سے نجات پانے والے اللہ سبحان و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی قوم کی جو چال تھی اس کو اللہ نے ناکام کیا ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت لوت علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور نجات عطا فرمائی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوت علیہ السلام بھی اس وقت موجود تھے جی ہاں حضرت لوت علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے تو یہ ایک اور بات ہمارے علمیں آگئی کہ حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہیں اور ان کے بھتیجے ہیں رشتے کے اعتبار سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ہجرت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے شام و فلسطین کی سرزمین کی طرف ہجرت کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے برکت رکھی تھی تو شام اور فلسطین کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے کون ابراہیم علیہ السلام عراق کا ان کا علاقہ تھا اب وہ ہجرت فرما کر شام اور فلسطین کی طرف جا رہے ہیں وہ زمین ہے شام اور فلسطین کی جس کو اللہ تعالی نے برکت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے شام و فلسطین میں برکتیں ہیں ان برکتوں سے کیا مراد ہے مادی بھی اور روحانی بھی مادی نعمتیں وہ جو جسم کے لئے ضرور ہیں روحانی نعمتیں وہ جو روح کے لئے ضرور ہیں دونوں کی ہمیں ضرورت ہے تو شام کا علاقہ و فلسطین کا علاقہ اللہ نے مادی نعمتیں بھی دی ہیں material blessings بھی ہیں اور روحانی نعمتیں بھی دی ہیں spiritual blessings بھی ہیں نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی مادی اعتبار سے فلسطین زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے جہاں خوب فصل اگتی ہے خوب زرخیز علاقہ تو فلسطین مادی اعتبار سے زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے یعنی فصل کا اگنا پھلوں کا اگنا وغیرہ اور روحانی اعتبار سے کئی ہزار انبیاء علیہ السلام اس طرح زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے ہزار انبیاء علیہ السلام اس علاقے میں اللہ تعالی نے بھیجے تو اس علاقے کو اللہ نے برکت والی زمین قرار دیا شام کا علاقہ اور فلسطین کا علاقہ اگلی آیت سلوط الانبیاء کی آیت نمبر بہتر سیونٹی ٹو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَنَا فِلَتًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر زائد یعقوب علیہ السلام بھی اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا زائد کا مطلب مزید نیکوکار نیکی کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نواز نہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے نیز حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ ہے بی بی حاجرہ ان سے کون ہے اسماعیل علیہ السلام اور ایک بی بی سارا سلام علیہ السلام ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مشہور بیٹے کون ہے یوسف علیہ السلام پاتھری جب ہم پڑھیں گے مطالع قرآن کا تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری ان کا قصہ بھی ہمارے سامنے تفسیر سے آئے گا انشاءاللہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عصاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کامل نیک بنائے نیکی کی میراج پر ہیں انبیاء علیہ السلام نیک لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں انبیاء علیہ السلام ان کا یہاں پر ذکر ہوا اگلی اور آخری آیت ہے سورت الانبیاء کی آیت ان بر تحتر اور ہم نے انہیں امام بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت فرماتے تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکاة ادا کرنے کی اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے یہ آیت 73 کا ترجمہ اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بیان میں یہ آخری آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت 73 تشریح کے طرف چلتے اللہ سبحان و تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر عنایات عنایت مہربانی رحمت فرمانا ان کو امام بنایا یعنی نبوہ سے سرفراز فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی بیٹے اسحاق ان کی بیٹے یاقوب اور ان کی بیٹے یوسف اور آگے سیکڑو انبیاء اس نسل میں آئے تو اللہ کی عنایت کیا ہوئی ان کو امام بنایا ان کو نبوہ سے سرفراز فرمایا اگلا نکتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری کا بیان وہ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے اور رہنمائی کرتے تھے پیغمبر اوپر وحی آتی تھی اور وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کے لئے رہنمائی کرتے تھے ان کو صحیح راہ بتاتے تھے اور ہدایت دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری کا بیان بھی آ گیا الحمدللہ ایک اور نکتہ لیتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی ان انبیاء علیہ السلام پر وحی وحی ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ پیغمبروں کو وحی اطا فرماتا اپنا پیہام اطا فرماتا لکھا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی طرف نیک کام کرنے نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی وحی فرمائی وحی کس بات کی نیک کام کرنے نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات بندوں کو جو اطا فرماتا ہے تو انبیاء اول اول اس پر عمل کرتے ہیں اس بات کا ذکر بھی اس مقام پر آیا اور یہ جو وحی اللہ نے نبیوں کو اطا فرمائی یہ لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے یہاں پر آ کر اللہ سبحانو تعالیٰ کی توفیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ مکمل ہو گیا الحمدللہ اب آپ کو علم ہے کہ جب ایک صورت مکمل ہوتی ہے یہ ایک چپٹر مکمل ہوتا ہے چپٹر سے ہماری مراد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس کا مطالعہ مکمل ہوا تو آخر میں علم و عمل کی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یعنی کچھ آیات میں جو اہم باتیں آئیں سب باتیں اہم ہیں لیکن علم کی باتیں عمل کی باتیں وہ کچھ منتخب کر کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں علم و عمل کی باتیں ان میں مورل لیسنس بھی شامل ہیں اخلاقی ہدایات اور احنمائی بھی شامل ہیں اور ہر نکتہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں آیت کا حوالہ بھی پیش کیا جاتا ہے تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جس کا مطالعہ مکمل ہوا اس قصے کے تعلق سے علم و عمل کی باتیں ان کو سمجھتے ہیں پہلا نکتہ ہمیں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے سورہ انعام آیت نمت چہتر ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو دعوت دی گھر سے دعوت کا آغاز شکو کیا تو ہمیں بھی سب سے پہلے دین کی دعوت اپنے قریبی لوگوں کو دینی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے جب وحی کا نزول ہوا تو آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی جمع کیا ان کے سامنے بھی اللہ کے دین کی دعوت پیش کی یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور اب یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندوں پر ہے کہ دین کی دعوت کا کام اس کا آغاز اپنے قریبی لوگوں سے گھر والوں سے کیا جائے نمبر دو شرک کی ایک وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ پہچاننا ہے سورہ انعام آیات چھتر تا اٹھتر کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آئی انسان سورت چاند ستارے انہی چیزوں میں پھنج جاتا ہے اور ان کو بھی بنانے والا اللہ خالق کائنات اس کا علم نہیں رکھتا اس کو نہیں پہچانتا تو شرک میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے بے شمار نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ بار بار ان پر غور فکر کی ہمیں دعوت دیتا ہے تیسرہ نقطہ سورج چاند ستاروں سمیت ساری کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے عبادت کرنی چاہیے سورت الانعام آیات چیتر تر تا اناسی سیبنٹی نائن وہ ایک مقالمہ تھا نا قوم سے ایک مقالمہ ہو رہا ہے ایک ڈائلاغ ہو رہا ہے یہ ستارہ تو غروب ہو گیا یہ چاند یہ تو ڈوب گیا یہ سورج یہ تو ڈوب گیا جو ڈوب جائے وہ خدا اور معبود تو نہیں ہو سکتا اس ساری کائنات کو سورج کو چاند کو ستاروں کو بنانے والا کون اللہ تو عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے نہ کہ اس مخلوق کی جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے چوتہ نکتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاکر شرک سے بچنے والے امن اور ہدایت پانے والے ہیں سورت الانعام آیت امبر بیاسی اللہ پر ایمان لاکر جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے ان کے لئے امن ہے دنیا میں امن و سلامتی اور آخر میں دار الامان ہے یعنی امان کا اور سکون کا اور سلامتی کا گھر جنت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے پانچمہ نکتہ جھوٹے معبود کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے تمام اختیار حقیقی معبود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس تمام اختیار حقیقی معبود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے سورت الشعرہ آیت امبر تہتدر یہ بتوں میں کچھ نہیں رکھا یہ کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے دفاع نہیں کر سکتے ان میں کچھ نہیں رکھا کوئی نفع نقصان ان کے اختیار میں نہیں اصل اختیار اللہ کے پاس ہے چھتا نکتہ شرک کی ایک بڑی وجہ کافر باب دادہ کے غلط اقائد کی پہروی کرنا ہے سورت الشعرہ آیت نمبر چہتدر قوم سے مقالمہ ہوا قوم کے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں شرک کیلئے کیا کہتے باب دادوں کو یہ کرتا ہوا پایا شرک پر اڑے ہوئے تھے باب دادہ یہ بھی شرک پر اڑے رہے باب دادہ کی ایسی پہروی کہ وہ گمراہی پر ہوں اور پھر بھی ان کی بات مانی جائے یہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے شرک میں دوبنے کی شرک میں مبتلا ہونے کی اس کو واضح کیا گیا سورت شعرہ آیت نمبر چہتر میں اس کے بعد علم و عمل کی بات نے اس حوالے سے ساتھوہ نکتہ اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا وہی حقیقتاً اور مستقیلاً ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے اور وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے خالق بھی وہ ہے رازق بھی وہ ہے ہدایت دینے والا بھی وہ ہے تو رسک میں اسے مانگے اور ہدایت بھی اسی سے مانگے اہدنا سراط المستقیم یہ سورت شعرہ آیت نمبر اٹھتر اور اناسی سیمٹی نائن میں ہمارے سامنے بات آئی آٹھوہ نکتہ ہے اللہ سبحان و تعالی حقیقتاً اور مستقیلاً ہمیں بیماری میں شفا عطا فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہلوائے گیا جب میں بیمار ہوتا تو اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دوائی لیں گے لیکن شفا کون دیتا ہے حقیقتاً اللہ تو اسی سے دعا کرنی چاہیے شفا عطا فرمانے کے لئے دعا بھی کریں ڈاکٹر کو بھی دکھائیں لیکن شفا دے گا کون اللہ اس سے شفا مانگنی چاہیے نوی بات اللہ سبحان و تعالی ہی ہمارے گناہ معاف فرمانے والا ہے صورت الشعرہ آیت نمبر 82 ہمیں مستقل استغفار کا گناہوں کی معافی کا اعتمام کرنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے دسی اور آخری بات علم عمل کی باتیں کے حوالے سے قیامت کے دن کافروں کے لئے نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی دوست کام آئے گا صورت الشعرہ آیت نمبر 100 تا 101 میں بات آئی کہ کوئی جھوٹے سفارش نہیں چلے گی کوئی مجھے بچا لے یہ کافر کوئی ان کے لئے سفارش کرنے والا نہیں ہوگا نہ کوئی دوست کام آئے گا ہمارے لئے رہنمائی کیا ہے آج موقع ہے ایمان لائے ہیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں کل کی ہولنا کی خوف و ڈر دل میں رکھیں آج ایسی محنت کریں کہ کل زلط اور اسوائی سے بس سکیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیر عطا فرمائیں الحمدللہ علم و عمل کی باتیں علیہ السلام کا مطالعہ مکمل ہوا اگلی کلاس میں انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز کریں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ